بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا حوالہ دیا نام نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے اندر کیا تھا کیونکہ میں نے ان کے خلاف کرپشن کی بات کی تھی اور انہوں نے مجھے اندر کیا تھا اور مجھے تین دن ڈنڈے مارے تھے نہیں لیکن نجم سیٹی کا ایک اور اس نے نہیں بتایا نا اپنے کیس کا تو بتایا لیکن نجم سیٹی نے جو ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے وہ کیس پرانا ہے یا ان کا کیس پرانا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں وزیراعظم کو اور ان کے وزیر اطلاعات کو کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کی حکومت کون کون سے یوٹیوبر کو آپ نے حکومت کے عدے دیئے دیئے الزام نہیں لگا رہا میں دعویٰ کر رہا ہوں مجھے غلط ثابت کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر نواز شریف فاشس تھا تو عمران خان سپر فاشس ہے بہت سے انہوں نے باتیں کیے ہیں آپ کو یاد کیا ہے ہمیں لگتا تھا کہ شاید سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پیکا کا قانون آڈیننس گورنمنٹ لے کر آئی ہے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ کس شخصیت کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے اور واقعی معاملات کیا ہیں برخیال ہے ہم سنائیں گے اپنے ناظرین کو آپ بڑی شراختیں کر رہی ہیں مگر کر لیں کوئی بات نہیں سب کو بتا چل گئے آج ایک صحافی نے پہلے تین سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بنی گالہ میں میں نے عدالت میں کیس کیا تین سال ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہی یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا اس کو تین دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے تھوڑا سا جھجک بھی رہتے وہ یہ بات کرتے ہوئے ظاہر ہے پرسنل لائف سے متعلق ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اس صحافی نے سٹوری لگائی تو تین دن تک نواز شریف صاحب نے ان کو اندر رکھا اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ڈنڈے مارے لیکن عمران خان صاحب تو قانون بنا رہے ہیں اور قانون کے ڈرلا رہے ہیں اس میں کیا موزائق ایسے تھے اچھا نہیں آپ ذرا کھل کے بات ہونی چاہیے آپ بڑی من من کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا حوالہ دیا نام نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ کہ مجھے نواز شریف صاحب نے اندر کیا تھا کیونکہ میں نے ان کے خلاف کرپشن کی بات کی تھی اور انہوں نے مجھے اندر کیا تھا اور مجھے تین دن ڈنڈے مارے تھے نہیں لیکن نجم سیٹی کا ایک اور اس نے نہیں بتایا نا اپنے کیس کا تو بتایا لیکن نجم سیٹی نے جو ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے وہ کیس پرانا ہے یا ان کا کیس پرانا ہے میرٹ پہ تو پہلے اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے نہ دونوں کا ہونا چاہیے لیکن جو نجم سیٹی نے آپ کے خلاف حتی عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے بالکل اس کو حالانکہ اس کو آپ کنفس بھی کر چکے کہ وہ تو میں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نواز صریف کے دور میں جب سیٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے بارے میں ذکر کیا تو نواز صریف صاحب نے تین دن ان کو بند کر کے ڈنڈے پڑھوا ہے کہنے لیکن میں نے تو خان صاحب کے ذاتی معاملات کے بارے میں کوئی باتیں کہیں ہیں لکھی ہیں اور اس لیے انہوں نے میرے اوپر ایک کیس کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سال سے ان کو انصاف نہیں مل رہا یہ ان کی موٹی موٹی بات تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا فخر ہے کہ مجھے ایک نیشنل ایڈریس کے اندر خان صاحب نے اتنی اہمیت دیئے مگر پھر ایک موقع بھی مل گیا ہے کہ اس کا جواب بھی دینا پڑے کا ظاہر ہے وہ جواب بڑا سمپل سا ہے میں عدالتوں کی باتیں نہیں کروں گا انصاف کی باتیں صرف کروں گا میں نے خان صاحب کے اوپر سات سال پہلے ایک کیس کیا تھا جب انہوں نے میرے اوپر پینتیس پنچر کی الزام لگائے تھے اس کے بعد یہ اپنے پینتیس پنچر الزام سے مکر گئے ہیں میں نے انہیں آکے کہا ہے عدالت میں آئے نا ذرا سات سال ہوگے مجھے انصاف نہیں ملا خان صاحب ابھی تین سال کی اپنی بات کر رہے ہیں حکومت میں ہیں حکومت میں ہیں سارا پاور ان کے پاس ہے اور ان کی پوری کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ دھکا لگا کے وہ کیس کو چلا کے میرے خلاف کروایا جائے مگر میں سات سال سے انصاف مانگ رہا ہوں اور مجھے سات سال سے ان کے خلاف انصاف ابھی تک نہیں ملا ہے تو میں بڑا سمپل سی بات کہوں گا میرا خیالہ شہباز شریف صاحب بھی شاید اس پر میری حامی بھرے انہوں نے بھی عمران خان کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے ان کو بھی ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا تو میرا خیالہ اس کو کیوں کر لیتے ہیں جس نے پہلے کیس کیا اس کو پہلے انصاف مل جائے جس نے نمبر دو پہ کیا اس کو نمبر دو پہ مل جائے جس نے نمبر تین پہ کیا ہے اس کا نمبر تین پہ مل جائے تو میں چاہوں گا کہ خان صاحب کی بات کا وزن اٹھانے کے لیے عدالتیں تیار ہو جائیں پہلے مجھے انصاف دے دیں جو میں نے کیس کیا ہے ان کی اوپر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو انصاف دے دیں جو انہوں نے ان کی اوپر کیا ہے پھر ان کی جب باری آئے گی تو ہم ان کو ٹکر لیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کا مقصد دیتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ ہم نواز شریف کے وکیل نہیں ہیں نواز شریف کے ساتھ تو ساڑھے چار سال اور جب تک نکالا نہیں تھا تو میں بھی لڑتا رہا نا اور یہ ابھی سب کچھ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے ایک صحافی کو نکلوانے کا کہا تھا وہ یہ آجستہ یہ سی پیک اور ان ساری چیزوں پر تنقید تو ہم کرتے رہے مریم نواز صاحبہ جب وزارت عظمہ سے فارغ ہو گئی وہ وزارت عظمہ سے نکل گئی ساڑھے چار سال بعد ان سے ہمارا رابطہ ہوا انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اچھا کس نے کہا ہے بالکل ایک دور میں جب نواز شریف صاحب ان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پیداوار تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو وہ تو میڈیا کے بارے میں ان کا بڑا غلط رویہ تھا اور انہوں نے میڈیا کو برائب کرنے کا بھی عمل شروع کیا تھا میڈیا کو دبانے کا بھی شروع کیا تھا اسی طرح زرداری صاحب ورن کا ریکارڈ نے اس بطن ٹھیک ہے لیکن ذلفقار علی بٹو نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا تو ہم تو کہتے ہیں یہ پیکا کا قانون یہ فوج کی دباؤ پہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا ہم نے تو اس وقت بھی اس کی مضمت کی تھی تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے انہوں نے کیا تھا تو بھی غلط کیا تھا آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں تو آپ تو نہ کریں کم اس کے ماہب ختم کرتے ہیں کانون کو آپ تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو زیاء الحق نے کریئٹ کیا تھا میڈیا کا تو اس میں اتنا کردار نہیں تھا آپ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے بنانے میں میڈیا کا اتنا اتنا رول ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو چور ہیں تو چور تو چلو میڈیا کی ازادی سے ڈرتے ہیں تو آپ نے آج کی تقریر میں بھی کہا تو اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی سے کیوں ڈرتے ہیں لیکن کل جو وزیراعظم صاحب نے جو تقریر کی تو اس تقریر میں انہوں نے جس طریقے سے الزامات لگائے کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں اپوزیشن سے اور حکومت کے خلاف خبریں دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ثبوت لے کے آئیں وہ ملک وزیراعظم ہیں نام لیں کہ کون پیسے لیتا ہے اگر آپ الزام لگا رہا ہے ملک کا وزیراعظم تو ثبوت تو ہوگا نا آپ کے پاس ثبوت سامنے لے کے آئیں اور مقدمہ درج کریں پاکستان میں قوانین موجود ہیں تو ملک کے وزیراعظم کو اس طرح جو ہے نا ایسے بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ وہ جو ہے نا آپوزیشن کا کوئی ممبر ہے اور سنی سنائی بات کر رہا ہے اور کسی کے کریکٹر سیسینیشن کر رہا ہے پہلی تو بات یہاں گے عمران خان صاحب اگر آپ واقعی اپنے اس ملک کے ذمہ دار وزیراعظم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو جو صحافی پیسے لیتے ہیں ان کے خلاف آپ خود مقدمے درج کرائیں اور ان کے نام لیں قوم کو بتائیں اگر آپ نام نہیں لے رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں وزیراعظم کو اور ان کے وزیر اطلاعات کو کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کی حکومت کون کون سے یوٹیوبر کو آپ نے حکومت کے عدے دیئے نوٹیفکیشن بقیدہ جاری کیے پھر جب وہ وہاں پہ نہیں چل سکے پھر آپ نے ان کو مختلف ٹی وی چینلز میں بھرتی کرائے ہوئے وہ آپ کی پارٹی کے پیرول پہ ہیں آپ کی حکومت کے پیرول پہ ہیں اور آپ ان کو پیسے دیتے ہیں میں آپ الزام نہیں لگا رہا میں دعویٰ کر رہا ہوں مجھے غلط ثابت کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پیکا آرڈیننز جو ہے یہ تو دوزار سولہ میں بنا تھا تو بھائی دوزار سولہ میں آپ نے جو کہا تھا کہ یہ فاشسٹ قانون ہے اور اس وقت آپ نے ہماری آواز میں آواز ملائی تھی ہم نے بھی اس وقت کہا تھا یہ فاشسٹ قانون ہے تو آپ نے ہماری آواز میں آواز ملائی اب آپ اسی فاشسٹ قانون کو امنڈ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک فاشسٹ قانون کو مزید فاشسٹ بنا رہے ہیں تو اگر نواز شریف فاشسٹ تھا تو عمران خان سوپر فاشسٹ تھا